آج تک امت مسلمہ کے اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ تھا کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہاں بچوں میں علی المرتضی رضی اللہ عنہ لیکن مردہ صاحب نے راوی کا فہم بھی عدف کیا اور وہ ساری باتیں عدف کر دیں اور اہل السنہ کے عقیدے کے خلاف صحابہ کے دشمن اور خلافہ سلاسہ کے دشمنوں کی بات کو نکل کر کے آدھا پیش کیا آدھا چھپا گئے اور کتما نے حق کیا دیکھیں میرے سامنے ہے یہ اسی کا حصہ ڈی ہے تو اس میں بتیس نمبر روایت جامع ترمیدی کی ہے سنن نسائی القبرہ کی ہے المصدرک للحاکم کی ہے تو ان میں یہ ابو حمزہ دام ترمیدی کی سیدنا ابو حمزہ انصاری تابیر رحم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا زیاد بن ارکم رضی اللہ عنہ کو سنا وہ فرمایا کرتے پہلا شخص جو اسلام لائے وہ سیدنا علی بن نبی تعالیب تھے اتنا نکل گیا حالانکہ روایت میں سے آگے بھی کچھ ہے بلکل یہ میرا تجربہ ہے میں نے نہ کئی مرتبہ بائیوں سے پہلے زبانی پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں آج تک آپ نے کیا سن رکھا ہے کہتے ہیں سب سے پہلے عدت ابو بکر رضی اللہ مسلمان ہوئے میں نے کہا سنا ہے میں نے کہا اگر مردہ صاحب نئی تحقیق پیش کر دیں کہ سب سے پہلے علی رضی اللہ مسلمان ہوئے وہ چونک جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ بات تو نہیں میں نے کہا انہوں نے ریفرنس دیا ہے کہتے ہیں ہاں اگر حوالہ دیا ہے تو ہم مردہ صاحب کے ساتھ ہیں میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے لیکن ریفرنس چیک کبھی کر لیں کہتے ہیں کر لیں جب چیک کرتے ہیں تو مردہ صاحب نے آدھی بات نکل کی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو شخص اسلام لائے وہ سیدنا علی بھی نبی طالب تھے اتنا آگے جو ہے کہ نہیں یہ غلطی لگی ہے سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر رضی اللہ ہیں اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے علی رضی اللہ یہ آگے والی ساری عبارت کو مردہ صاحب نے اپنے اس ریسرچ پر سے حدف کر دیا اب حق بات کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے پھر چھپایا اب وہ پہلی آیت کس کے لیے اور بات مردہ صاحب نے یہ ریسرچ پیپر فائف بی لکھا ہے نا اس سے پہلے ایک ریسرچ پیپر فائف اے لکھا تھا اس کے اندر یہی روایت اسی کا ترجمہ لکھتے ہوئے درمیان میں بریکٹ لگا دی تھی کہ سب سے پہلے بچپن میں اسلام قبول کرنے والے علی رضی اللہ تھے گویا کہ انہوں نے چھپائی ہوئی حدیث کا مفہوم اس ایک جملے میں بیان کر دیا وہ ریسرچ پیپر اصل میں پہلے تھا نا تو بعد میں ارتکا ہو گیا نا اصل یہی ہے کہ پہلے وہ یہ دشمنی میں ارتکا ہو گیا دشمنی میں اور مخالفت میں ان کو اس طرح کے افراد نہیں ملے تھے جو آپ مہیا ہو گئے ہیں اور اس طرح کے لائکس نہیں ملے تھے اور اس طرح کے فالورز نہیں ملے تھے تو اب ان کی خوشنودی کے لیے اب دیکھیں کتنے ظلم کی بات ہے ایک آدمی کا عقیدہ ہوتا ہے نظریہ ہوتا ہے سوچ ہوتی ہے اور اس نے لکھا بھی ہوتا ہے اور کتاب کے اندر پڑا بھی ہوتا ہے اور بلکل ٹھیک بات ہوتی ہے اور پھر اس کو بھی حضف کر دینا ایک ہے کہ انسان کے علم میں غلطی لگ سکتی میرے بھی علم میں غلطی لگ سکتی آپ کے علم میں انسان اس کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن ٹھیک لکھی ہوئی بات کو مٹا دینا یا چھپا دینا یہ ایک مانا خیز بات ہے